بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعی ایک ایسی خبر میں نے جس نے تکلیف پہنچائی آدمی آس کے بارے میں ذکر کرنے چلا ہوں ایک ہمارے بہت پرانے ایک شخص ہوتے تھے جو مولوی ناظم برلہ پوری صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے بزرگ آدمی تھے اور علماء اکرام کے ساتھ جلسوں وغیرہ میں ان کی شرکت رہتی تھیں میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اور میں دونوں ایک اسٹیج پر موجود رہے گئے وہ اپنی مقامی جو اتحاد کی زبان ہوتی تھی اس علاقے میں وہ سیٹاپور سے تعلق کرتے تھے ملاپو نے کہا ہوں سیٹاپور میں تو وہاں کی جو علاقائی زبان ہوتی ہے اس زبان میں وہ تقریر کیا کرتے تھے اور جو اس مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کی تقریر کو بڑے اچھے سے سنا بھی کرتے تھے اور ماشاءاللہ مجمع جمع رہتا تھا اور بڑے اچھے سے لوگوں کو وہ اپنی بات سمجھایا تھا کئی مرتبہ ہم لوگ ساتھ رہے ہیں ہم نے ان کو خود سنا بہت اچھا لگتا تھا وہ بڑی میٹھی میٹھی سی زبان دیہات کی زبان کل خبر بھی نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا انہا لیلہ منہ علیہ رضی اللہ عنہ بہت دکھ ہوا کہ ایک ایسا سیدھا سادھا عالمی اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ٹاموں سے معذور تھے بچہ رہے چہرے لیکن کوئی رات مشکل سے ہی ان کی خالی جاتی ہوگی ہر دن ان کو کہیں نہ کہیں جانا رہتا تھا اور اتنے مہنتی آدمی تھے اتنی بڑی معذورت کے باغی ہو یعنی دونوں ٹاموں سے معذور ہونے کے باغی ہو کہ دن میں مدرسہ پڑھاتے تھے اور رات کو جلسوں میں جا کر جاگنا اور تقریر کرنا اور یہ سب کچھ رہتا جاتا تھا ایک مار میں ان کے ملاپور کے باہر ایک راستہ ہے اس روڑ سے مردسہ رہا تھا میں نے اپنے حباب سے کہا کہ ملاپوری صاحب سے مولانی ناظرین صاحب سے ملاقات کی جائے تو ہمارے ساتھی نے گاڑی ان کے گاؤں کی طرف یعنی گاؤں کی گاؤں میں اندر کی طرف کو لے دی تو میں جب وہاں پہنچا تو مولانی ناظرین ملاپوری صاحب سے کی طرف تو پہنے سے تھا ہی وہ اس وقت میں بھی مکتب پڑھا رہے تھے اور رات کو جلسے میں اسٹیز پر بیٹھ کر جاگنا اور صبح کو مکتب میں پڑھانا اور اللہ کی قدرت دونوں ٹاموں سے مزور بیچارے بلکل نہیں چل پاتے تھے اور دوسروں کے سہارے سے ہی وہ چلتے تھے اور لوگ ان کو جلسوں میں اس طرح سے لے جاتے تھے کہ اگر کوئی بائیک لے کر پہنچ گیا تو بائیک پر بیٹھ کر چلے گئے کوئی بیچارہ سائیکل لے کر پہنچ گیا تو سائیکل پر بیٹھ کر چلے گئے بس ان کی اکلوتی شرط ہی ہوتی تھی بھئی مجھے رات میں واپس چھوڑ دینا تاکہ میں صبح کو مدرسہ پڑھا رہا اللہ کے بندے کس کس طرح سے محلت کر رہے ہیں دین کی کس کس طرح سے محلت کرتے ہیں کہنے کے لئے یہ عام سے بات لگتی ہوگی لوگ کو لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج جو اللہ نے جب کو دونوں ٹانگے دونوں ہاتھ ساب کچھ اچھے سے دیا ہے وہ دین کا کام کرنے کو تیار دیں ہیں بعض بعض اور ایک معذور آدمی جو زیادہ پڑھا لکھا لیٹھانی میں نہیں ہیں اور بس یہ ہے کہ اپنے گاؤں دہ ہاتھ کے آدمی ہیں وہاں ان لوگ مولوی کہنے لگے کوئی کسی مدرسہ کے فاظر تو وہ نہیں تھے بس وہاں کے علاقے کے اعتقال سے موالمی کہنے لگے تھے تو کوئی پڑھے ایسے نبے چھوڑے پڑھے ہوئے آدمی نہیں رہے تھے وہ میرے خیال سے لیکن اس کے بعد کام ایسا کہہ دیتے ہیں کہ لوگ ان کی تقریر سنتے تھے جلسوں میں علماء سے بھی تقریر ہوتی تھے اور لوگ سنتے تھے باتتے نہیں تھے ان کی تقریر کو چھوڑ کر مرشا اللہ ہماری سب کی گواہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفیت فرمائے اور ان کے اہل ویال کو سمر جمیر اتافت آئے بہت اچھے آدمی تھے بہت نئے قادمی ملنسات اخلاق من اور بہت سادہ بھی سادہ سادہ پہننا سادہ کھانا سادہ رہنا ان کا گاؤں بھی بڑا سیدھا سادہ تھا جب میں وہاں گیا تھا میں نے دیکھا بہت سال ہوگئے اب تو ان کے گاؤں جائے کو تو میں نے دیکھا تھا بڑا سیدھا سادہ گاؤں سیدھے سادہ سیدھی زبان میں بات کرتے تھے کچھ شعر و شاعری سی ان کو یاد آتی تھی ان کو یاد تھی کچھ اس کا استعمال کرتے تھے اور کچھ جو ہے وہ اپنی جو مقامی زبان کے اعتبار سے مطلب کل بلا کر یہ ہوا ہے کہ ان کو سمجھا لیتے تھے وہ اپنی بات اور لو بچے سے سمجھتے افسوس ہے کہ ایسا سادہ لوح مقرر اس سے جو ہے علاقہ محروم ہو گیا اللہ رب العزت امت کو ان کا بدل عطا فتمائے اور مجھے علماء کرام نے خبر دی وہاں سے مجھے دکھ ہوا بہرحال میں کل سے سوچ رہا تھا کہ میں ایک تازیت کے لیے ایک پیغام جاری کروں لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا دیر ہونے کے لیے احباب سے معجرت چاہتا ہوں بہرحال گزارش کہتا ہوں کہ جو حضرات ہماری اس کے لیے پر دیکھیں گے اگر زیادہ بھی تُوچ نہیں تو کم سے کم تین مرتبہ قروع اللہ احد کی صورت یعنی صورت اخلاص کو آدھر پڑھ کر اگر اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا دیں تو تین مرتبہ قروع اللہ بڑھنے کا مطلب یعنی صورت اخلاص کو تین مرتبہ بڑھنے کا مطلب ایک قرآن کے مارا با اس کا عجر ہوتا ہے اللہ رب العزت مولوی ناظرین اللہ بری ساہر کی مقفلت فرمائے ان کے درجال جنات الفردوس میں غلند اتافہ دائیں جو ان کے مجاہدے ان کے قربانیاں ان کے محنت رہی ہیں سب کو اپنے فضل سے اللہ قبول فرمائے جو غلطیاں کو تائیاں ہوئی ہوں گی یہ اللہ انہار فرمائے اور ان کے بسمانگان کو پورا پورا صور جمیل عطا فرمائے اور عمد کو دوسرا کوئی مخلص مولوی ناظرین اللہ بری کی شکل میں اللہ تعالیٰ فرمائے جزاکم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ